پہلے ان پٹھوائریوں کو اور گرداوروں کو جنہوں نے یہ کام کیے ہیں ان کے گھر کو توڑ ڈالو جبکہ پتہ لگے انہوں نے کیوں گلک کیا پٹھوائریوں کو اور گرداوروں کو اس وقت جو بھی ڈی سی تھی جنہوں نے گلک کیا ہم بھی کانگریس کی جماعت ہیں رونی بات ہے یا پھر یہ آپ مزاک ہیں نہیں نہیں مزاک میں نہیں کہہ رہا ہوں گولانی بی آزاد پچاس سال سے کانگریس میں کہتا تھا اب بھی ڈی ای پی کانگریس کے ساتھ ایفلیٹڈ ہیں وہ ان کو اپنی مرد سمندر کو چھوڑ کر کوزے میں جانا اچھی بات نہیں ہے کوزہ ہو گئی خیر جس طریقے سے ان کا کہنا ہے عبدالگنی خان جو کہ کانگریس کے ایک لیڈر ہے حالانکہ کچھ وقفے تک چھٹیوں پہ گئے تھے اور چھٹیوں کے بعد واپس کانگریس جائن کیا ہے آپ کو میں بتا دوں کو جس طریقے سے اس وقت اگر دیکھا جائے تو انکروچمنٹ ڈرائیو چل رہی ہے اور انکروچمنٹ ڈرائیو کے حوالے سے آج کانگریس کا پروٹیسٹ بھی دکھا ہے سب سے پہلے یہ سوال رہے گا انکروچمنٹ چل رہے ہیں زمینیں واپس لے جاری ہیں جنہوں نے غیر قانونی قبضہ جمعایا ہے کس طریقے سے دیکھیں گے اس کو دیکھیں جنہوں نے غلط کیا ہے ان کو قانون کے دائرے میں لانا چاہیے لیکن جو آپ یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ غریبوں کو ہم دے دیں گے اور آپ غریبوں کو ہی اٹھا رہے ہو یہ غلط بات اچھا ہی کہاں پہ ہے اچھا ہی یہ ہے کہ جو زمینیں جنہوں نے خراب گیا ہے جنہوں نے دو دو سو تین تین سو کنال چالیس چالیس پچاس پچاس کنال ان کو دیکھ لیجئے ان سے پہلے ان کو پوچھ لیجئے کہ بھئی یہ کیا ہے آپ سمجھ لیجئے جہاں پر جیسے نیڈوز ہے آپ نے وہاں پر وہ ان کا لیز چل رہا ہے مارا جا کے وقت سے آپ نے اٹھایا گرا دیا ان کو یہ پہلے ان سے پوچھو پہلے پوچھو ان لوگوں سے جنہوں نے یہ غلط کام کی ہیں جہاں پر ہمارے پرانے منسٹر ہے جس بھی چاہے نیشنل کے ہے پی ڈی پی کے ہے یا کسی اور جماعت کے ہے انہوں نے اگر غلط کیا ہے تو انہوں کو لے لو ہاتھ میں قانون سب کے لیے ہے قانون ایک سب کے لیے ہے بدلاو کہاں دکھ رہے آپ بدلاو یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں جو جارے کوئی کسی کے پاس دو مرلے ہیں اس نے اس پر شیڑ بنایا اس کو بھی آپ گرا رہے ہیں کبھی کہہ رہے ہو کہ شاپس بنے ہوئے آپ جن لوگوں آپ نے دیکھا ہے پہلے ان پٹھواریوں کو اور گرداوروں کو جنہوں نے یہ کام کیے ہیں ان کے گھر کو توٹ ڈالو چاہیے پتہ لگے انہوں نے کیوں پٹھواریوں کو اور گرداوروں کو اس وقت جو بھی ڈی سی تھے جنہوں نے گلت کام کیے ہیں کانگریس کی دوری حکومت میں کانگریس بھی تو ذمہ دار ہے پھر کب کہتا ہوں جنہوں نے گلت کیا ہے ان کو آپ دیکھ لیجے ان کو دیکھ لیجے ان کو دیکھنا چاہیے کیونکہ کہوں گلت کیا ہے اچھے دن آئیں گے جو ظاہر کھائے گا وہی مرے گا جو ظاہر کھائے گا اچھے دن دکھ رہے ہیں آپ اچھے دن انشاءاللہ آئیں گے لیکن ابھی کشمیر کے لیے کوئی اچھا جن مجھے نہیں دکھتا فیلال ایک اور آخری سوال رہے گا آپ ڈی اے پی میں شامل ہو گئے تھے اور بہت بڑی بیان بازی مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ آپ کا انٹرویو میں نے کیا تھا تو ڈی اے پی میں شامل ہو گئے تھے اور کانگریس کو بھرا بلا کہہ رہے تھے میں نے کہا بھی کانگریس کو بھرا بلا نہیں کہا میرے انٹرویو میں کہا ہے کہا کہ کانگریس سنتی نہیں ہے کانگریس اپنی مرمانی کرتی ہے جو کانگریس کو سننا چاہیے کانگریس ایک بڑی جماعت آج نہیں سنتی آپ کی آج بھی سنیں گی کیوں نہیں سنیں گے جب آپ اٹھیں گے سنیں گے دولانی بی آزاد ہمارا آدمی ہے وہ پچاس سال سے کانگریس میں ہے وہ کوئی غلط کر رہا ہے اگر وہ بھی نکلا ہے وہ بھی نکلا ہے کسی وجہ سے کیونکہ اگر کسی بات نہیں سنتے تو نیچولی وہ غلط کہہ رہا ہے یہاں آپ اپنے باپ کے ساتھ غلط کرو نہیں سنو گے باپ کا تو وہ کہے گا آپ کو جاؤ وہاں کیا تھا ایسا جواب واپس آگے کانگریس کو کوئی ایسی بات نہیں ہے وہی بھی کانگریس کی ایک جماعت ہے ہم بھی کانگریس کی جماعت ہے ہاں دونی بات ہے یا پھر یہ آپ مزاک نہیں نہیں مزاک میں نہیں کہہ رہا ہوں گولانی بی آزاد پچاس سال سے کانگریس میں تھا اب بھی ڈی ایپی کانگریس کے ساتھ ایفیلیٹر ہیں وہ ان کو اپنی مرضی ہے کیونکہ اس وقت میں ان کی بدلے سپوکس میں نہیں ہو جو کہہ سکتا ہوں وہ ان کی اپنی مرضی ہے کیا کریں گے لیکن سمندر سے چھوڑ کر سمندر کو چھوڑ کر کوزے میں جانا اچھی بات نہیں ہے اچھے وہ کوزہ ہو گئی ڈی ایپی آپ کوزہ ہو گئی خیر جس طریقے سے ان کا کہنا ہے اور ان کا ماننا ہے جب ڈی ایپی آئی تھی وجود میں تو یہ صاحب بہت زیادہ خوش تھے اور ان کا یہ ماننا تھا کہ کانگریس جو ہے کہیں نہیں کہیں غلط کر رہی ہے اور کانگریس جو ہے جمہو کشمیر کے عوام کا نہیں سوچ رہی اور کانگریس جو ہے ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کیلئے زیادہ تر وقت نہیں نکال پا رہی فلحال واپسی تو کی ہے اور واپسی کس طریقے سے کی ہے وہ آپ کو بھی جاتے ہیں فلحال جو مدہ مقصد تھا انکوچمنٹ کے حوالے سے تھا دیکھتے رہی ہے ریٹائر پیٹر جعوید خان کے ساتھ